اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم نے کپک پولیس کانسٹیبل کے لیے انٹرویو کی پرپیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے تو آج اسی سلسلہ میں کچھ انٹرویو کے لیے کچھ لازمی ٹپس ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ انٹرویو کے جو انٹرویو میں کس قسم کے کوسٹن پوچھے جاتے ہیں اور ہر ایک کنڈیڈیٹ سے کون کون سے کوسٹن جو ہر ایک سے پوچھے جاتے ہیں اور قسم قسم کے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ویڈیو میں بنے رہے گا آپ لوگوں نے ویڈیو کو مسٹ نہیں کرنا تو اگر آپ لوگ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو اس سے باہر آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی کوسٹن نہیں پوچھا جائے گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن آپ لوگوں کے فائدے کے لیے تو موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ کیونکہ میرا اپنا بھی جو انٹرویو میں ایکسپیزنس ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جو تمام کے تمام جو کنڈیڈیٹ اس سے پہلے کافی جو بھائیوں کا انٹرویو ہو چکا ہے تو میں وہاں پر ہی تھا تو جو ان سے پوچھتا تھا ان سے ہر ایک سے کس قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں تو تقریبا جو تمام کے تمام کنڈیڈیٹ ہیں ہر ایک سے تقریبا ایک ہی قسم کے سیم کوسٹن پوچھے جاتے ہیں اور وہ کس بیس پر پوچھے جاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو پیس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بے لائکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کرتے ہیں تاکہ کے پی کے پولیس کانسٹیبل سے مطلق آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ہم انٹرویو ٹپس سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کے انٹرویو کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ پریپیشن ہو جائے گی اس سے باہر آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی کوسٹن نہیں پوچھا جائے گا ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس فرسٹ آف آف جو انٹرویو ٹپس ہیں ہم سب سے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات ہے believe in yourself and believe in Allah تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے خود اعتمادی آپ لوگوں میں ہونی چاہیے صحیح ہے آپ نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر believe کرنا ہے بروسہ کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ اس کے بعد نیکسٹ انٹرویو کی جو ٹپس ہیں سٹے کول کل اینڈ کانفیڈنٹ تو آپ لوگوں نے وہاں پر کیا رہنا ہے کول رہنا ہے اور کانفیڈنٹ رہنا ہے آپ نے بالکل یعنی گھبرانہ نہیں آپ لوگوں نے اتنے کوئی اس میں موس یاد ہے کہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا ہم لوگ ڈرے ہوتے ہیں وہاں پر جب بندہ جاتے تو بلکل ریلیکس کسن کا محول ہوتا ہے آپ سے اتنے کوسٹن بھی نہیں کیا جاتے صحیح تو یہ انٹرویو ٹپس ہی جو آپ لوگوں ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ ہے don't play with your expression keep a gentle smile on your face تو آپ لوگوں نے اپنے جو ایکسپیریشن ان کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے یعنی کیا نہیں کرنا آپ لوگوں نے وہاں پر اتنا گھبرانہ نہیں ہے اترے آپ لوگوں کو جو امپریشن ہو جو آپ لوگوں نے ظاہرہا وہ بلکل بدلہ ہوا ہو اس طرح آپ لوگوں نے نہیں کرنا آپ لوگوں نے gentle smile اپنے چہرے پر رکھنی ہے جیسے آپ لوگوں کو سب کچھ آتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ لوگوں نے جب وہاں پر پہنچے گئے آپ take permission before entering the room میں آئی کمن سر جس وقت آپ لوگ جو کمرے میں داخل ہوں گے تو آپ لوگ نے وہاں پر اجازت لینی ہے کہ میں آئی کمن سر میں اندر آ سکتا ہوں اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے your voice must be strong clear and audible یعنی آپ کی جو آواز ہونے چاہیے وہ strong یہ مطلب نہیں کہ طاقت بار ہونے چاہیے مطلب بالکل clear اور صاف ہونے چاہیے تاکہ جو سننے والا اس کو صاف سمجھ آسکے ہیں اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے کوسٹن ہے if the interviewer shake hand with you then it say اوکے otherwise just say السلام علیکم اگر انٹرویور آپ سے ہاتھ ملانا چاہے تو آپ لوگ بھی ہاتھ ملا دیں otherwise آپ لوگوں نے صرف کہنا ہے السلام علیکم صحیح ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے don't shake hand very familiarly hardly be well mannered and and check اگر وہ آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ لوگوں نے hardly طریقے سے ان کا آتھ ہونے پر کرنا be well mannered in hand shake آپ لوگوں نے نارویلی طریقے سے ان کو mannered کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے don't sit on the chair unless he she tell you to sit آپ لوگوں نے جب وہاں پر اجازت لے کر اندر چلے جائیں گے تو آپ لوگ نے جا کر وہاں پر جو کرسی ہے وہاں پر بیٹھنا نہیں ہے جب تک وہ آپ سے نہ کہیں کہ یہاں پر please take a seat یہاں پر بیٹھ جائیں آپ اس کے پر نیکسٹ جو چیز ہے don't stare at taroff and walls keep focus on interviewer تو بندہ جب نئی جگہ کسی پر جاتا تو اس کی جو فطرت ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے دیواروں کو دیکھتا در لیکن آپ لوگ اس وقت خاص خیار لگنے ادھر نہیں دیکھنا اوپر چھت کی طرف نہیں دیکھنا دیواروں کو نہیں focus کرنا بلکہ آپ لوگ نے اپنے interviewer تک مطلب رکھنا ہے اپنے interviewer جو interview لینے والا ہوگا صرف اس کی طرف آپ نے focus کرنا ہے اس کے بعد next question sit with your legs don't sit with cross legs تو آپ لوگ جو اپنی ٹانگیں بلکل سیدھی رکھنی ہوتی ہے صحیح ہے تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی جیسے must be sit straight be alert and don't sit in relax manner تو آپ لوگوں کی جو back ہو چاہیے بلککل سیدھی ہونے چاہیے بلکل سیدھی ریلکس manner آپ لوگ نے وہاں پر alert ہو رہنے صحیح ہے یہ نہیں وہاں پر جا کہ آپ لوگوں نے ٹیگ لگا کر ٹانگ رکھ رکھ ریلکس manner آپ لوگ نے بیٹھ جس طرح لوگ بیٹھ سیدھی ہونی چاہیے اور ٹانگ آپ لوگ اس طرح آگے سیدھی ہونی چاہیے سیدھی اس کے بعد next interview tips don't sit with both hands holding each other keep them apart تو آپ لوگ جو آپ لوگ سے interview میں question کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے introduce yourself تو آپ لوگ نے آپ کو کیا کرنا well prepare کرنا introduction کے لئے تو اس کے لئے آپ آپ لوگ جو ہے آپ کرنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہم first impression on the interview avoid unnecessary detail stick to yourself only تو آپ لوگ نے unnecessary جو غیر ضروری detail ہے اس سے آپ لوگ نے آپ کو بچانا ہے جو صرف ضروری باتیں وہ آپ نے بتانی ہے don't mention your family member it will length lengthen the introduction interviewer will get board آپ لوگ نے اپنے family member کو شامل نہیں کرنا کہ میرا فران بند ہے آپ کو لمبی چوری جستان نہیں کرنی بلکہ آپ نے صرف اپنے بارے بتانا جس interviewer بہت نہ ہو جائے صحیح ہے اس کے بعد next جو بات ہے interview جو تین جو چیزیں ہوتی introduction میں شامل ہوتی ہیں جو جو personal info ہوتی صحیح اس میں your full name آجاتا ہے father name and your city along with district دوسری جو چیز آجاتی ہے اس میں آجاتی ہے آپ کی education info included info about your degree آپ لوگ نے اپنے degree کے بارے میں کرنا ہے order must be latest degree first then move to the next recent one master آپ لوگ نے کیسے move کرنا سب سے institution name obtendant marks total marks and percentage and great آپ لوگ نے سب کچھ mention کرنا ہے اس کے بعد what are you doing nowadays تو آج کل آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ یہ بھی ہر ایک بندے سے پوچھا جاتا ہے صحیح ہے تو آپ لوگ نے include information about the ongoing degree jobs if any the and the course آج کل آپ لوگ جو کام کو degree کر رہے ہیں تو آپ لوگ نے اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے اس کے بعد next ہے answer in the same language in which the question is asked آپ لوگ اسی زبان میں answer دینا ہے جس میں وہ سوال پوچھیں گے اگر وہ انگلیش میں پوچھتے ہیں تو آپ لوگ question don't skip it تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ انتہائی اہم بہت ہے تو آپ لوگ نے ادھر ادھر کے جواب نہیں دینے جو دیتا دیتا آپ لوگ نے سار کو ہلاتے ہیں بعض لوگ کو عادت ہوتی ہے بعض لوگ جو ہیں اپنے آتھوں کو موو کرتے ہیں کبھی ادھر کبھی در اس کے مطلب یہ یہ بندہ کیا ہے پزل ہے اس میں اس کو 100% تیاری نہیں ہے یا یہ بندہ پزل ہے اس میں کانفیڈنس نہیں ہے تو یہ اس بات کو شو کر رہا ہوتا ہے اگر آپ لوگ ساتھ جو جو کرتے ہیں تو آپ لوگ نے وہاں پر جو ہسنا نہیں ہے آپ لوگ جس سمائل اپنے چیرے پر لانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پرسنل کوسٹن ویل بی آسک ڈانٹ گیٹ انگری کیپ یو پول ان انسر وید لوجک تو باز ٹائم وہ اس طرح کے کوسٹن کر دیتے ہیں وہ صرف آپ لوگوں کا مینٹل لیول چکر کرتے ہیں پرسنل آپ لوگوں سے کوسٹن کر لیتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بڑا برا لگتے آپ لوگ ہو ٹھیک تو آپ لوگوں نے کوسٹن پوچھے جاتے ہیں جان بوجھ کر تو آپ لوگ نے لوجک کے ساتھ اس کا انسر دینا ہے آپ لوگ نے وہاں پر اپنے کپڑوں کے ساتھ کبھی کھینیتے ہیں باز لوگ کپڑوں کو کبھی شٹ کو ادھر ادھر کر رہے ہوتے تو آپ لوگ نے سبھی بچنا ہے تو شو کو آتا ہے تو بعض لوگ کو سوالوں کے جواب آتے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا جواب دے نہیں پاتے تو جس سے ان کا انٹرویو فیل ہو جاتا ہے پہلے آپ نے سوچنا ہے اور پھر اس کا جواب دینا ہے دیت ویل بی کنسیڈر اگر تو وہ یہ آج جیس سوال نکالتے تو اسی وقت جواب نہیں دینا آپ لوگ نے پہلے سوچنا اس کو اگر آپ کو آتا بھی ہو صحیح آپ نے تھوڑا سا وقت لینا ہے پھر اس کے سوچ پھر آپ لوگوں نے بولنا ہے سو ری سر نہیں آتا تو یہ تھی انٹرویو ٹپس اب ہم بات کرتے ہیں انٹرویو میں کس قسم کے کوششن پوچھے جاتے ہیں تو فرینڈز سب سے جو موسٹ امپورٹن جو کوششن پوچھے جاتے ہیں وہ ہر ایک سے آپ لوگوں کی تعلیم کے اساب سے پوچھے جاتے ہیں تو انٹرویو کے جو کوششن کا انسہار ہوتے وہ صرف آپ لوگوں کی ایڈیوکیشن کے اوپر کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس ایڈیوکیشن میٹر کیا ہے تو آپ لوگوں سے سمپل کوششن کیے جاتے ہیں جس میں مطالعہ پاکستان کی کوششن شامل ہوتے ہیں اور پی کے کا وزیر کون ہے اس طرح وزیرا کون ہے تو صرف اور اس طرح کے کوششن کیا جاتے ہیں اگر میٹرک لیول ہے تو آپ لوگوں سے جنرل نالج کے کوششن کیا جاتے ہیں اور آپ لوگوں سے کرنٹ افیر کے جو لوگوں کے کرنٹ افیر کے آپ لوگوں سے موسیلی کوششن پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پکا اسی طرح ہوئے اس مرتبہ جو انٹرویو تھا اس میں جو میٹرک والے بندے تھے ان سے اسلامیات کے کوششن ہم کر لیتے ہیں اسلامیات کے کوششن وضو کے فراج اس طرح کے کوششن بغیرہ ان سے پوچھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کرنٹ افیر کی کوششن پوچھے جاتے تھے اس کے بعد بات کرتے ہیں ف اور ف س والے ہوتے ہیں تو جن کے پاس تعلیم ہوتی ہے تو سب سے پہلے ف س والوں کی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے سائنس میں میٹرک ف س کی ہوئی ہوتی ہے تو ان سے جو کوششن کیا جاتے ہیں وہ پوچھے 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 جاتے بائیو کی ڈیفنیشن پوچھے جاتی ہے اسی طرح کے ریلیٹڈ آپ لوگوں سے کوششن پوچھے جائیں گے ہنڈرڈ پرسن یہی بات ہے صحیح ہے تو جن کے بعد سمپل آرز تھی ان لوگوں سے پھر اسلم یاد کے اور آل مکس پوچھے جاتے اسلامیات کے پوچھے جاتے جنرل نالج کے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں کی پاس تعلیم بی ایس ہے تو بی ایس کا ہنڈرڈ پرسن آپ لوگ یقین کریں میں بی ایس کر پوچھے پوچھے سرکل کیا ہوتا ہے سرکل کیا چیز ہوتی ہے تو اس کے سائیڈن کتنی ہوتی ہے اس بلکل سیمپل سے کوششن کیا ٹھیک ہے مہت کے اور اس کے بعد جب میں نے کہا اسے پوچھے کہ آج کر آپ کیا کر رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں تو پھر انہوں نے مجھ سے میرا سبجیک تھا کیمسٹری اس سے مجھ سے کوششن کی ہیں تو آپ پی اگر لوگ آپ لوگوں کے پاس بی ایس ہے تو آپ لوگوں سے جو سبجیکٹ آپ لوگوں کا بی ایس والا ہے تو آپ لوگوں نے اس سبجیکٹ کے جو بیسک کوششن ہے اس کو پریپیر کر کہنا وہ انشاءاللہ اسی میں سے کوششن پوچھیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ اسلامیات کے کچھ کوششن ہے جو میں آپ لوگوں کے لئے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں جن میں یہ ہے قرآن مجید کی کل صورتیں کتنی ہیں تو قرآن مجید کی کل ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس اجری میں حج ادا کیا تو اس کے بعد حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جھوٹے نبی کے خلاف جنگ لی تو یہ مسلمہ کذاب اس کے بعد جامعہ تلقرآن کہا جاتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آنا کو جامعہ تلقرآن کہا جاتا عرقان اسلام کی تداد کتنی ہے تو یہ پانچ ہے آہرت کے مرائل ہیں تین عربی کتنے ممالک زبان ہے عربی 20 سے زیادہ عربی زبان بولی جاتی ہے شرح زکاة کیا ہے تو یہ 2.5 پرسنٹ ہے مسارف زکاة کی تداد کیا ہے تو اس کے علاوہ آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ اس سکرین شارٹ لے کر یہاں سے آپ پریپیشن کر سکتے ہیں پسٹ یہ اس کے بعد یہ اس لمیات سے ریلیٹڈ کوسٹ جنے سے یہ اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگ کے لیے ایک اور ویڈیو انٹرویو کی بنا دی ہے جس لنک میں دے دوں گا آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی موسٹ امپارٹن ویڈیو ہے تو آپ لوگ وہاں سے اپنی پریپیشن کر سکتے ہیں تو فرینز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو مزید اپڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بھی آئیکن کی بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تا کہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ